اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ لوگ سب خادیت سے آج ہے 18 ستمبر راج شعب بھائی کو ایک سنو دن نشاء اللہ مکمل ہونے والے ہیں تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ شعب بھائی پاکستان کتنے دنوں کے اندر پونچنے والے ہیں اور شعب بھائی جس وقت اب رکے ہوئے ہیں جس ٹائم اب رکے ہوئے ہیں یہاں سے پاکستان کتنی دور ہے تو بنے رہے ہیں ویڈیو کے اسکپ نہ کریں آپ کو بتاتے ہیں کچھ شفر میں ہوئی شعب بھائی کے ساتھ بارداد وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں تو آپ بنے رہے ہیں ویڈیو کو اسکپ نہ کریں تو آج یہ دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ شعب بھائی ابھی پنجاب اسٹیٹ میں ہی ہے اور انشاء اللہ جہاں تک امید ہے ابھی شعب بھائی تین سے چار دن پنجاب میں ہی چلیں گے کیونکہ شعب بھائی کا سفر آپ کو پتہ ہی ہے شعب بھائی کچھ چلتے ہیں پھر رکھ جاتے ہیں ابھی شعب بھائی جو ہے ابھی متکی گاؤں میں تھے وہاں سے نکلے پھر جھیرہ گاؤں پڑا لوگ یہ فرید پر میں ہی بڑھتا ہے اور شعب بھائی اسی گاؤں میں ہیں اور آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ شعب بھائی کے سفر کو آسان عطا فرمائے اللہ تعالیٰ احمد و طاقت عطا فرمائے کیونکہ کافی لمبا سفر ہے اور آپ دیکھیں شعب بھائی بارس ہو یا برسات ہو یا دھوپ ہو مگر سفر جاری رہتا ہے تو داستو آپ کو بتاتے ہیں شعب بھائی جو ہے فرید پر جلے کے اندر یہ موقع گاؤں ہیں شعب بھائی اسی میں رکے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ جیسے ہی وہاں سے نکلے تھے شعبہ پانچ بجے کی لوکیشن تھی تو وہاں رکے وہاں رکنے جھیرہ گاؤں سے نکلنے کے بعد شعب بھائی وہاں رکے اور آپ کو جیسے ہی اب وہاں سے نکلیں گے آپ کو ویڈیو دارہ لوکیشن بتا دے جائے گی یا شعب بھائی شام میں شفر کریں یا عشاء کے نماز پانچے کے بعد شفر شروع کریں یا دس وجہ کے جہاں تک امید ہے شعب بھائی جو ہے رات میں ہی سفر شروع کریں گے تو بنے رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں شعب بھائی کے لئے کمنٹ میں دعا ضرور لکھیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ شعب بھائی انشاءاللہ تین سے چار دن میں پاکستان پہنچنے والے ہیں کیونکہ تقریبا سو کے لئے میڈر دور یہاں سے پاکستان ہیں اور انشاءاللہ کمنٹ میں دعا ضرور لکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ اغلبی ویڈیو میں ہوتی ہے ملاقات